بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین کرام آج پھر آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اولاد کے لئے ایک مجرب وظیفہ سات زلحج کا یہ عمل ہے اور سات زلحج آنے والا ہے اس دن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے اولاد جیسی نعمت نوازے گا ان کی اولاد نہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ جلدی اولاد جیسی نعمت مل جائے گی عمل مختصر سے ہے اور عمل اس طرح کرنا ہے کہ دو رکعت نماز ادا کریں لیکن اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے آپ لوگوں نے نیت کے بعد سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوبارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورت اخلاص پڑھنی ہے آپ لوگوں نے کل گیارہ مرتبہ عوض باللہ بسم اللہ اور سورت اخلاص پڑھنی ہے اینی گیارہ بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گیارہ بار سورت اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکعت بھی آپ لوگوں نے اسی طرح پڑھنی ہے سلام کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں اور کسی سے بات نہ کریں اول تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں ایک سو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں رب حبلی من السالحین جو سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور دعا اس طرح کریں اے میرے رب جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے شمار اولادوں سے نوازا حضرت نو علیہ السلام کو بھی اولادوں سے نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی دعا کے ست کے اولاد سے نوازا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار اولادوں سے نوازا اسی طرح اولیاء کرام صحابہ کرام کو بھی تو نے اولادوں سے نوازا مجھے ان کے ست کے نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے آپ کو بہت جلد اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین